جانداروں میں سامپ ایک ایسی سپیشی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے ہماری اس درتی پر سامپوں کی چھتیس سو اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف تین سو پچھتر اقسام زہریلی ہوتی ہیں سامپوں کی ان چھتیس سو اقسام میں سے کئی ایسی ہیں جن کے بارے میں عام پبلک کچھ بھی نہیں جانتی مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ سامپوں کی یہ ساری قسمیں بے حد عجیب و غریب ہیں اور یہ عجیب و غریب اور مسٹیریس سامپ ہی ہماری آج کی اس بے حد انٹرسٹنگ ویڈیو کا ٹاپک ہیں تو پھر دیر کس بات کی آئیے چلتے ہیں سامپوں کی اس مسٹیریس دنیا میں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں سامپوں کی ان مسٹیریس اقسام میں سے پہلے نمبر پر ہے دا فلائنگ سنیک جب ایک رینگتا ہوا سامپ ہمیں اس قدر ڈرا دیتا ہے تو سوچیں کہ اڑنے والا سامپ ہم انسانوں کا کیا حال کرے اڑنے والے سامپ کا نام سن کر ڈر لگا نا لگنا بھی چاہیے فلائنگ سنیک کا پورا نام ہے پیراڈائز فلائنگ سنیک اس کا سائنٹفک نام ہے کرسوپیلیا فلائنگ سنیک انڈونیشیا ملیشیا اور فلیپینز کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اب اس سامپ کا نام تو فلائنگ سنیک ہے لیکن ٹیکنکلی یہ سامپ اڑتا نہیں ہے بلکہ ہوا میں گلائیڈ کرتا ہے اب جب اس سامپ کو ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ درخت کی ایک ٹہنی کے ایج پر جاتا ہے وہاں جا کر یہ اپنی پسلیوں کو سکیڑ لیتا ہے اپنے پیٹ کو پھلا لیتا ہے اور وہاں سے جمپ کر دیتا ہے ہوا میں پہنچ کر یہ سامپ اپنے آپ کو بہت پتلا کر لیتا ہے لمبا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ ڈسٹنس ہوا میں کور کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے فلائنگ سنیک ہوا میں سو میٹر کا ڈسٹنس بے حد آرام سے کور کر سکتے ہیں اب فلائنگ سنیک زہریلے ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوتے یہ چھپکلیوں اور دیگر کیڑے مکونوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور زیادہ تر وقت یہ درختوں کے اوپر ہی بتاتے ہیں بسے دوستو آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے کہ اچانک سے کوئی سامپ آپ کے سامنے آ گیا ہو میرے ساتھ ہوا اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی کہا جاتا ہے کہ سامپ اگر آپ کے سامنے اچانک سے آ جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیں اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور سامپ کی بھی آپ دوست اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹو پر ہے بلو کورل سنیک اس سامپ کو یہ نام اس کی بہت خوبصورت نیلے رنگ کی چمکدار سکن کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ سامپ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اصل میں یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے اس سامپ کو کلر آف کلرز کہا جاتا ہے یہ زہریلے سے زہریلے سامپ کو بھی ختم کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے جہاں دوسرے زہریلے سامپوں کے زہر میں آپ کو نیورو ٹاکسن ملتا ہے وہیں اس بلو کورل سنیک کے زہر میں آپ کو سائٹو ٹاکسن ملتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ سائٹو ٹاکسن کا ابھی تک کوئی انٹی وینم تیار نہیں ہو پایا دنیا بھر کے سامپوں میں اس ایک سامپ کے اندر موجود زہر کی پوٹلی سائز میں سب سے زیادہ بڑی ہے بلو کورل سنیک کی لمبائی کا ایک چوتھائی حصہ اس زہر کی پوٹلی پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اس کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سامپ کے اندر کتنا زہر موجود ہوتا ہے اون ایوریج یہ سامپ پانچ سے چھ فٹ لمبا ہوتا ہے اور یہ انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، برما اور تھائیلینڈ میں پایا جاتا ہے جہاں دیگر زہریلے سامپوں کا زہر انسان کے اوپر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے وہیں اس سامپ کا زہر سیکنڈز کے اندر ایک عام انسان کو مردہ کر دیتا ہے نمبر تھری پر ہے ایسٹرن ہاغ نو سنیک اس عجیب و غریب سامپ کا یہ عجیب و غریب قسم کا نام اس کی سور جیسی ناک کی وجہ سے پڑا یہ سامپ نورتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس سامپ کا مو باقی سامپوں کی نسبت کافی زیادہ چوڑا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سامپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے اس کی ایکٹنگ اگر اس سامپ کو سامپوں کی دنیا کا لینارڈو ڈیکیپٹیو کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یہ سامپ اتنا بڑا ایکٹر ہے کہ جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ فوراں سے کوبرا سامپ کی طرح پھن پھیلا لیتا ہے یہ کوبرا سامپ کی طرح کھڑا ہوتا ہے اپنا پھن نکال لیتا ہے اور کاٹنے تک کی ایکٹنگ کرتا ہے اب اگر اس کی اس ایکٹنگ سے دشمن بھاگ جائے تو بھاگ جائے ورنہ جب یہ دیکھتا ہے کہ خطرہ نہیں ٹلا تو یہ اسی وقت اپنے آپ میں مرنے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سامپ پیٹ کے بھل لیٹ کر اس طرح سے اپنے آپ کو حرکت دینا شروع کر دیتا ہے جیسے یہ مر رہا ہو اس سامپ کو صرف اس کی ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے ورنہ یہ سامپ نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی خطرناک نمبر فور پر ہے رینبو بوہ اس سامپ کو سیلنڈر بوہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سامپوں کی دنیا میں چند ایک خوبصورت ترین سامپوں میں سے ایک ہے زیادہ تر لوگ اس خوبصورت سامپ کو پیٹ کے طور پر پالتے ہیں یہ سامپ اپنی خوبصورتی کا کلائمیکس اس وقت تچیف کرتا ہے جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے بائی نیچر اس سامپ کی سکن کے اندر ایک ہولوگرافک ایفیکٹ ہے جب اس سامپ کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ہر رنگ کو بے حد خوبصورت طریقے سے بکھیر دیتا ہے اس کی سکن خاص طور پر مختلف رنگوں کو کمبائن کرتی ہے اور ایک خوبصورت امتزاج یا کمبینیشن پیش کرتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس سامپ اور سورج کی روشنی میں دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نمبر پانچ پر ہے سپائیڈر ٹیلڈ ہانڈ وائپر اس سامپ کی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نیچر نے اس سامپ کی ٹیل یا دم اس طرح سے تقلیق کی ہے اس طرح سے بنائی ہے جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے اس سامپ کی عجیب و غریب قسم کی دم ہی اس کے شکار کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ یونیک بناتی ہے سامپوں کی دنیا میں جس طریقے سے یہ وائپر شکار کرتا ہے اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی یہ وائپر اپنی باڈی کے زیادہ تر حصے کو چھپا لیتا ہے اور صرف اپنی ٹیل یا پونچ سے یہ اپنے شکار کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے شکار یہ سمجھتا ہے کہ سامنے صرف ایک مکڑی پھر رہی ہے جسے وہ خود شکار کر لے گا لیکن حقیقت میں یہ وائپر اس شکاری کو اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ وائپر خطرناک بھی ہے اور زہریلا بھی دوہزار ایک تک اس سام کو سامپوں کی ایک قسم کے طور پر ریکنائز نہیں کیا گیا تھا یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی ایک عام سا وائپر سنیک ہے جس کی باڈی کے اندر کوئی ڈیفارمٹی ہو گئی ہے اس سامپ کی پونچ کو اس کی باڈی کی ڈیفارمٹی یا اس کے اندر کسی خاص قسم کی میوٹیشن کا نتیجہ سمجھا گیا دوہزار ایک کے بعد اس طرح کئی اور سامپ سائنس دانوں کے سامنے آیا تو پتا چلا کہ یہ سامپوں کی ایک الگ سی قسم ہے دوہزار چھے میں اس وائپر کو سامپوں کی ایک الگ سی سپیشی کے طور پر ریجسٹر کیا گیا اس وائپر کی پونچ ایک بلب کی طرح ہوتی ہے جس پر مختلف قسم کے اُبھار آئے بے ہوتے ہیں اب یہ بلب اور اس کے اوپر موجود یہ اُبھار اس قسم کا امپریشن پیش کرتے ہیں جیسے یہ ایک مکڑی ہو اپنے شکار کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سامپ اپنی دم یا پونچ کو گول گول گھوماتا ہے دور سے دیکھنے پر اس وقت ایسے معلوم پڑتا ہے جیسے ایک مکڑی گول گول گھوم رہی ہو اس سامپ کی سکن کا کلر بھی ایسا ہے جو اسے پتھروں میں ایزیلی کیموفلاج ہونے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے سامپوں کی ان عجیب و غریب اقزام میں سے کون سا سامپ آپ کو سب سے زیادہ مستیریس لگا سب سے زیادہ یونیک لگا مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مستقبل میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں